بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بریچ آف کانٹریکٹ جب ہو جاتا ہے دین کونسی ایسی صورتیں ہیں جن میں بریچ آف کانٹریکٹ کی کمپنسیشن کے ڈی اے سیول کورٹ کے اندر دیوانی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے معاہدہ شکنی ایک ایسی کاغ آف ایکشن ہے کہ معاہدہ کی روح سے جو بھی اہد کیا گیا ہے اس کی تعمیل نہ کرنا یا معاہدہ کیا جو جز ہے کوئی بھی پارٹ ہے اس کو پرفارم نہ کرنا یا معاہدہ کا جو کنسیڈریشن ہے بدل ہے وہ ادا نہ کرنا یا جو سپیسیفک ٹائم معاہدہ میں ہے جو طریقہ کار ہے جو مقام پلیس کے حوالے سے جو معاہدہ کی تکمیل کی شرائط تھی ان کو پورا نہ کرنا جو ہے وہ ایسا ایک کاغ آف ایکشن آرائز کرتی ہے جو کہ معاہدہ شکنی معاہدہ کے اندر معاہدہ شکنی کے اندر آئے گیا اور اس کے لیے سیول سوٹ فائل کیا جائے گا اس کی کمپنسیشن کے حوالے سے جب کبھی کوئی بھی پارٹیز آپس میں کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ پوسیبلیٹی موجود ہوتی ہے کہ کوئی فریق جو ہے وہ اس کانٹریکٹ کو فلفل نہیں کرے گا بریچ آف کانٹریکٹ کا مرتقب ہو سکتا ہے جب ایک فریق لازمی بات ہے کہ بریچ آف کانٹریکٹ کا مرتقب ہوا ہے تو دوسرا شخص جو ہے دوسری پارٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا اب جو سوٹ فائل کرنا ہے وہ بریچ آف کانٹریکٹ جو ہے معاہدہ شکنی جو ہے اس کے نقصان کی تلافی کی صورتوں میں ہے اور نقصان کی تلافی جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی سو صورت یہ بنتی ہے کہ جو مدہ علیہ ہے جس کے اوپر اوزام لگایا جا رہا ہے اس نے بریچ آف کانٹریکٹ کر کے کوئی مفاد مدعی سے حاصل کر لیا ہے کوئی انٹرسٹ حاصل گین کر لیا ہے جب ایسی صورت ہو تو سیول کورٹ کو چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ پلینٹیف کو ڈیفینڈنٹ کی طرف سے جو وہ گین کر چکا ہے انٹرسٹ پلینٹیف سے وہ واپس کروا دے مدعی کو کہے کہ وہ جو مفاد آپ نے حاصل کیا ہے اور آپ نے بریچ آف کانٹریکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ آپ مفاد جو ہیں وہ واپس کر دے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مدعی نے جب معاہدہ شکنی کی تو اس کے معاہدہ شکنی کی وجہ سے مدعی مقدمہ جو ہیں اس کو نقصان پہنچا ہے تو ایسی صورت کے اندر ایک فریق کی معاہدہ شکنی جو ہے دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے تو متاثرہ فریق سیول کورٹ سے جب رجوع کرتا ہے تو سیول کورٹ کو چاہیے کہ وہ مدعی کو مدعی کو مدعی سے ہرجانہ جو ہے کمپنسیشن دلوائے گی اور بعض جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں تو یہ بات بیان کر دی جاتی ہے کہ اگر کوئی فریق معاہدہ شکنی کرتا ہے تو وہ کتنیا ہرجانہ دینے کا بابند ہوگا تو جو سپیسیفک اماؤنٹ منشن کر دی گئی ہے کنٹریکٹ میں معاہدہ شکنی کی صورت میں تو وہ لازمی طور پر وہ ادا کرنی پڑے گی ایسی پارٹی کو جس کی جس نے معاہدہ شکنی کی ہے اور وہ اس پارٹی کو ادا کی جائے گی جس پارٹی کو اس معاہدہ شکنی کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے اس کانٹریکٹ کی اندر کتی صورت کوئی ایسی شکی نہیں لکھی جاتی کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ سپیسیفائی کی جاتی ہے اگر معاہدہ شکنی کی گئی تو ہرجانے کی صورت مہدا کرنی پڑے گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہرجانہ ایک کانٹریکٹ کے اندر مقرر نہیں کیا جاتا دین کیا ہوگا دین دی معاملہ جب سیول کورٹ میں جائے گا تو سیول کورٹ ہرجانے کا تائین کرتی ہے اور اس وقت یہ دیکھے گی عدالت کہ مدعی اس نقصان کو کوئی ایسی صورت تھی کہ وہ اس نقصان کو کام از کام کر سکتا تھا یا نہیں اور مدہ علیہ جو ہے وہ کس حد تک وہ نقصان اس نے پہنچایا ہے ایک مدعی کو جس کی کس حد تک وہ موہدہ شکنی کے ذریعے نقصان کا مرتقب ہوا ہے مدعی مقدمہ کے لئے اب معاملہ یہ ہے ایک سیٹلڈ پرینسپل کے طور پہ جو بریچ آف کانٹریکٹ ہے ایٹیز ای لیگل کاز آف ایکشن ان وچ ای بائنڈنگ اگریمنٹ فار ایکسچینج اس ناٹ آناٹ اس کو آنر نہیں کیا جاتا موہدہ تو کر لیا ہے آپ نے باقیدہ موہدہ ہوا ہے لیکن اس موہدہ کو فلفل نہیں کیا جا رہا ایک پارٹی جو ہے وہ باگ گئی ہے موہدہ شکنی کر گئی ہے ایسی صورتوں میں عدالتوں میں موہدہ شکنی کی کمپنسیشن کے لیے یا اس موہدہ کو فلفل کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے تو دوستو موہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں دو قسم کے جو مقدمات ہیں عام طور پر دائر کیا جاتے ہیں ایک مقدمہ تو ہے دعویٰ تعمیل مختص اس موہدہ کو جو موہدہ کیا ہے اس کو فلفل کیا جائے اور دوسرا جو عام طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کمپنسیشن کا ہے ڈیمجز کا ہے ہرجانہ دلا پانے کا ہے عام طور پر اگر تو پراپرٹی غیر منکول لائم مووبل ہے دین عام طور پر مہدہ شکنی کی صورت میں جو ہے سوٹ فار سپیسفک پرفارمنس فائل کیا جاتا ہے اور اگر کوئی ایسی پراپرٹی ہو جو مووبل ہو دین جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی کمپنسیشن کے لیے اس خرجانہ اور خرچہ اور کون ڈیمجز کلیم کیا جاتے ہیں اور اس بات کی جو باقاعدہ انٹپٹیشن ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو بہتر کا سیکشن سیونٹی سیونٹی فور جو ہے وہ ایس صورت میں جو بریچ آف کانٹریکٹ کو ڈیل کر رہا ہے اور اس بات کی جو انٹپٹیشن ہے وہ نائنٹین نیٹی فائیو سی ایل سی پیج ون ایت ون فور کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کو واضح بھی کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک موویبل پروپرٹی کی خلاف ورزی موحدہ کا تعلق ہے تو اس کی خلاف ورزی اگر ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں جو مال ہے وہ موویبل ہے تو دعوی دلا پانے کمپنسیشن فائل کیا جاتا ہے یا اس چیز کی یا اس مفاد کی واپس دعوی دائر کیا جاتا ہے جو مدع مدعی مقدمہ سے حاصل کر چکا ہے اور جو معافضہ معقول اور جو بھی کمپنسیشن ہو اس کے لئے دعوی دائر کیا جاتا ہے یاد رکھے گا کہ اگر کانٹریکٹ غیر قانونی ہو شرطیہ ہو یا کسی نابالک کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ہو یا فریب اور انڈیو انفلوئنس کے ذریعے کوئی معاہدہ کیا گیا ہے تو اس معاہدے کی منصوحی کا دعوی دائر کیا جائے گا کہ یہ ایسا معاہدہ ہے جو کہ غیر قانونی ہے انہوں نے غیر قانونی معاہدہ ہم سے کروا لیا ہے مدہی اس میں یہ کہتا ہے یا اگر شرطیہ معاہدہ ہو کسی مائنر کے ساتھ کوئی معاہدہ آ جائے انڈیو انفلوئنس کے ساتھ کوئی معاہدہ دوکہ فراب فراڈ کے ساتھ مصری پرزنٹیشن کے ساتھ اگر کسی نے کوئی معاہدہ کروا لیا ہے تو پھر آپ اس دعوے کی منصوحی کا دعویٰ دائر کرتے ہیں سیول کورٹ کے اندر اور یاد رکھئے گا جب بھی آپ منصوحی کا انٹریکٹ کے لیے جاتے ہیں ایوویڈیبل ایگریمنٹ کی صورت میں یا ایگریمنٹ کی صورت میں تو ایسے معاملات جو ہیں ان کی تمام تفصیل آپ پر لکھنی پڑے گی اور اس میں آپ واضح کریں گے کہ کون کون سا ایس 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 انہوں نے دھوکہ دیا ہے دھوکہ کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا مس ریپرزنٹیشن کس طرح سے کی گئی ہے یا انڈیو انفلوئنس تھا تو وہ کس طرح سے کیا گیا تھا نبالک کے ساتھ مہدہ کر لیا گیا ہے تو نبالک تو آپ پتہ ہے کہ وہ شرارتی بچہ ہے وہ مکر بھی گیا ہے تو اس کا کوئی بائنڈنگ نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ ڈیمجز کلم کر رہے ہیں کمپنسیشن کلم کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کمپنسیشن اور ڈیمجز کی تمام جو تفصیلات ہیں وہ لکھنی ہیں کہ اس موہدہ کرنے کی وجہ سے مدعی مقدمہ کو کیا نقصان ہوا ہے اور جو دیفینڈنٹ ہے اس موہدہ کا وہ کتنا انٹرسٹ حاصل کر گیا ہے کتنا مفاد مدعی مقدمہ سے حاصل کر گیا ہے اور اس موہدہ کی موہدہ شکنی اگر ہوئی ہے تو کتنا لاؤس میں گیا ہے مدعی مقدمہ اور اگر ویسے ہی وویڈبل اگریمنٹ ہے تو اس کی منصوب کیا جانا جو ہے وہ کریم انصاف ہے تو دوستو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے انٹرپیٹ کی گئی پی ایل ڈی 1966 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج وان پوئن ٹی سکس کے اندر جو ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی اب جب کمپنسیشن اور ڈیمجز کلم کی جاتے ہیں تو اس کی جو رقم ہے اس کا تائین کرنے کے لیے سیول کورٹ جو ہے وہ اس بات کو دیکھے گی کہ جس وقت کانٹریکٹ کیا گیا تھا کتنی امونٹ کا تھا کتنا لاس ہوا اور بوقت معاہدہ جو ہے وہ گولڈ پرائس کیا تھی اور جس وقت بریچ آف کانٹریکٹ کیا گیا ہے اس وقت گولڈ کی پرائس کیا تھی اس کا کیا فرق ہے اور اس کے علاوہ جب سوٹ فائل کیا گیا ہے جب بوقت ڈگری جو ہے گولڈ پرائس میں کتنا فرق آگیا ہے انفلیشن میں کتنا فرق آگیا ہے اور جو بھی داد رسی جو ہے کرین انصاف کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ دیگر داد رسی جو کرین انصاف وہ بھی دلائی جائے مقدمے کے اندر تو پھر اس بات کو جو لاؤس ہوا ہے جو انفلیشن ریٹ ڈگری کر گیا ہے اس معاہدہ شکنی کی وجہ سے جو وقت لگا ہے مقدمے میں اور اتنے دورانے میں جو اماؤنٹ تھی لاؤس کی وہ بڑھ گئی ہے اور جو ڈگری ہوا ہے اس کی ایکزیکوشن میں کتنا وقت لگا ہے یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ سیول کوٹ مدی نظر رکھے گی اور وہ معاہدہ کی شکنی کی صورت میں جو کمپنسیشن اور ڈیمیجز کا صورت ہوگا اس میں لازمی طور پر سیول کوٹ یہ دادرسی بھی دے گی متاثرہ فریق یہ بات انٹرپیٹ ہوئی NLR 1993 CLJ پیج 87 کے اندر یہ بات انٹرپیٹ بہت اچھے انداز میں کی گئی ہے جب بھی آپ بریچ آف کانٹریکٹ کے لیے سوٹ فائل کرتا ہے ایک مدائی تو اس بات کا ذکر کرنا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے زمیں جو اس بندے کی اپنے زمیں جو پارٹ پرفارمنس تھی وہ یا جو مدہ علیہ ہے وہ اپنا پارٹ پرفارمنس نہیں کر رہا لیکن پلینٹیف کرنا چاہ رہا ہے پلینٹیف کر چکا ہے یا کرنے کے لیے وقت تیار ہے اور جو مدہ علیہ ہے وہ انکاری ہو گیا ہے جب بھی آپ بریچ آف کانٹریکٹ کا سوٹ فائل کرتے ہیں اس میں ہیں البتہ بعض صورتوں میں میرے جیسے نلائک وکیل جو ہیں پورا موہدہ لکھ دیتے ہیں پورا موہدہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ نے اس موہدہ کا جو کرکس ہے جو انس کا اختصار کے ساتھ آپ شارٹ لی لکھ دیں کہ یہ یہ ہماری شرائط موہدہ تیہ پائیں تھی اور یہ بات یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ بریش آف کانٹریکٹ کی کمپنسیشن اور ڈیمجز کا دعویٰ دائر کر ہیں تو جتنا آپ نے معافظہ طلب کیا ہے بعد ازاں آپ اس کو مزید نہیں کر سکتے اتنا ہی رہنا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ دیگر دادرسی میں کمپنسیشن دینے کے لیے گولڈ ریٹ کے حساب سے پروفٹ کے حساب سے وہ عدالت کی اپنی ڈسکریشن ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ بریش آف کانٹریکٹ کے لیے ڈیمجز کلیم کر رہے ہیں تو اچھے خاص سے ڈیمجز کلیم کریں ذہن میں رکھے گا کہ جو کمپنسیشن آپ نے ڈیمانڈ کی ہے وہ ہی دے دی جائے اس سے زیادہ جو اگر انفلیشن ریٹ کا یا گولڈ ریٹ کا یا پروفٹ ریٹ کا جو تائین ہے وہ عدالت کی اپنی ڈسکریشن ہے دے دے اگر نہیں دینا چاہتی تو کوئی پارٹی اس کو مجبور نہیں کر سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی پی ایل ڈی نائنٹین سیمنٹی ایٹ کراچی ہائی کورٹ کا فیض اور پیچ تین سو سولہ کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب وحدہ شکنی ہمیشہ ایک فریق کرتا ہے دونوں پارٹیز میں سے ایک فریق مکر جاتا ہے عام طور پہ موحدہ شکن جو ہے موحدہ شکنی کے لیے جب آپ سوٹ فائل کرتے ہیں تو وہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ مجھے یہ نقصان ہوا ہے اور میں اپنا پارٹ پر فارم کر دیا ہے یا پارٹ پر فارم کرنی کے لیے کانٹرکٹ کا تیار ہوں لیکن جو دیفینڈنٹ پارٹی ہے وہ انکاری ہے اور وہ اپنا پارٹ پر فارم نہیں کرنا چاہ رہی ہے یاد رکھے گا کہ اگر موحدہ کے اندر دونوں پارٹیاں دونوں پارٹی خلاف ورزی کر دیں دین اس کی کبھی بھی سپیسیفک پرفارمنس نہیں ہو سکتی دیمجی اس میں تو ایک ڈوسرے کے اوپر کلیم کیا جا سکتا ہے مجھے نقصان زیادہ ہوئے اس کو کام ہو ہے لیکن اگر دونوں فری کین نے جو شرائط معہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے سوٹ فار سپیسیفک پرفارمنس اگر آپ فائل کر رہے ہیں تو یوکتی صورت اس کی سپیسیفک پرفارمنس نہیں کروائی جا سکتی اور بریچ آف کانٹیکٹ کی صورت میں صرف ڈیمجی ہائی کوٹ پیج ٹو سکسٹی ون کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور جب کوئی ایسا معہدہ ہو جو کہ ویڈ ہے جو پارٹی مفاد لے گئی ہے جو پارٹی لوٹ کے چلی گئی ہے جو فریق ناجائز طور پر ناجائز معہدہ کرتے ہوئے مفاد لے کے چلا گیا ہے تو فریق جو ہے وہ جو مفاد لے کے چلا گیا ہے وہ مفاد کی رقم واپس کرنے کا لائیبل ہوگا اور وہ جو بھی مفاد جو بھی رقم اس نے وصول کی ہے اس معہدہ کی صورت میں وہ واپس کرنے کا پابند ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2009 SCMR پیچ دبل ٹو وان کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے یاد رکھے گا کہ معہدہ کی خلاف ورزی کا جو سوٹ ہے اس میں مدعی کو وہ تمام جو معاملات ہیں جو شرائط معہدہ کی خلاف ورزی کی گئی ہے وہ ثابت کرنا پڑے گی اکیلا مدعی کا بیان جو ہے وہ کافی نہیں ہے بلکہ گواہان کی موجودگی میں گواہان کے بیانات کے ذریعے اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2009 SCMR پیج 279 کے اندر اس کو 276 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اور یہ بڑی ہی کمال قسم کے ججمنٹ ہے پڑھنے کے قابل ہے اور بریچ آف کانٹیکٹ کے حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2009 SCMR پیج 276 کے اوپر یہ انٹرپیٹ کی گئی ہے اب یاد رکھے گا کہ کسی نقصان کی مختصر کا مصور تک ادا نہیں کی جا سکتی جب تک مضبوط شہادت کے ذریعے اس جو نقصان ہوا ہے اس کے تہمینے کا مقمل پتہ نہ چل جائے کہ نقصان واقعی کتنا ہوا ہے صرف مدعی کا بیان نہیں بلکہ گواہان کا بیان بھی اس میں ہی آئے گا اور گواہان مضبوط شہادت کے ذریعے ڈاکومنٹری ڈیویڈنس بھی ہوگا اور گواہان کی شہادت پہ سامنے آئے گی اور مضبوط شہادت کے ذریعے جو نقصان ہوا ہے اس کے تہمینہ کا اندازہ ہے اس کو تیسٹیفائی کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2014 cld page 519c کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اب عام حالات کے مطابق حرجانہ کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی ایویڈنس کے ذریعے اصل نقصان کو ثابت کیے بغیر جو کوئی بھی رقم فکس نہیں کی جا سکتی ہے پہلے اس کو اسیس کرنا پڑے گا مضبوط شہادت کے ذریعے اور تمام ذمہ داری جو ہے وہ ایک مدائی کے اوپر آتی ہے کہ وہ شہادتوں کو پیش کرے گا اور مضبوط شہادت نے لے کی آئے گا اور اپنے نقصان کو ثابت کرے گا اور شہادت مضبوط شہادت کے ذریعے اپنے نقصان کو ثابت کرے گا اور اگر مدائی اکیلا صرف بیان ہی بازی کر رہا ہے ثابت نہیں کر پار رہا دیسی ہو جائے گا قطعی صورت وہ نہیں چند سکے گا اور نہ ہی اس کی دیمجز جو ہیں وہ متین کیے جا سکتے ہیں کیونکہ مضبوط شہادت ہی نہیں ہے جب مضبوط شہادت نہیں ہے تو ثابت مین کے بلینٹی اس کو ثابت نہیں کر رہا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے سیٹل اس کے بعد معاہدہ جو ہے قانون معاہدہ 1872 کی سیکشن 73 and 74 جو ہے وہ بریش آف کانٹریکٹ کے حوالے سے یہ بات انٹرپیٹ بھی کرتی ہے کہ کسی نامکمل معاہدہ میں نقصان کی صورت میں اگر بریش آف کانٹریکٹ ہوا ہے اور وہ کانٹریکٹ ہی جو ہے وہ نامکمل تھا تو فینلائز ہی نہیں ہوا دین کمپنسیشن میں آپ آگئے ہیں تو حسارہ یا نقصان جو ہے جب تک کانٹریکٹ باقاعدہ طور پر مکمل نہیں ہوا اس پہ باقاعدہ گواہان کی موجودگی میں وہ ریٹن میں نہیں آگیا باقاعدہ طور پر وہ کنسیڈریشن پہ نہیں ہو گئی فینلیٹی ہی کانٹریکٹ نے حاصل نہیں کی جب تک اس وقت تک کمپنسیشن اور ڈیمجز کا دعویٰ اس کانٹریکٹ کی نسبت نہیں دائر کیا جا سکے گا یہ بات اللہ آباد ہائی کوٹ میں انٹرپیٹ ہوئی تھی اور سیٹل پرنسیپل کا درجہ رکھتی ہے لاؤ کانٹریکٹ اٹھارہ سبہتر کے اندر یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے آل انڈیا ریپورٹ انیس سو ستائیس اور پیچ ہے ایٹ تھرٹی سیون اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے تو دوستو مدائی کے اوپر یہ مندیٹری ہے لازمی ہے بریچ آف کانٹیکٹ کے معاہدات میں جب وہ کلیم کرتا ہے یا سپیسیفک پرفارمنس چاہ رہا ہے جو بھی چاہ رہا ہے وہ اپنا جو نقصان ہوا ہے اس کو ثابت کرے گا اور اگر وہ اپنا نقصان کو ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ایسا معاہدہ کی صورت میں بریچ آف کانٹیکٹ کی صورت میں جو دعویٰ ہے وہ منٹینیبل نہیں ہوگا کیونکہ وہ ثابت ہی نہیں کر رہا ہے صرف اپنا بیان دے رہا ہے اپنے بیان کو جو دے رہا ہے اس کو ثابت بھی کرنا ہے شہادتوں سے مضبوط شہادتوں سے داکومنٹری ایویڈنس کے حوالے سے اورل ایویڈنس کے حوالے سے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2009 سی ایمار پیج 276 کے اندر بھی اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تو دوستو جہاں تک سوٹ فار بریچ آف کانٹیکٹ کا تعلق ہے اس کی کوٹ فیس کو اگر ہم دیکھیں تو جتنی رقم کا مدعی دعویٰ کرتا ہے اب جو کوٹ فیس ایکٹ ہے اس کی آرٹیکل سیون ون اوپر کوٹ فیس اس کو ادا کرنی پڑے گی پچیس ہزار روپے دکھ کوٹ فیس نہیں ہے دو لاکھ سے اگر کم ہے تو ساڑھے سات پرسنٹ ہے اور اگر دو لاکھ سے زیادہ ہے تو وہ پھر پندرہ ہزار پہ کی کوٹ فیس لگے گی اور جہاں تک سوٹ ویلیویشن کا تعلق ہے تو مالیت جو دعویٰ ہے بغرض اختیار سماعت عدالت جو ہے اس کے حوالے سے سیکشن ایٹ سوٹ ویلیویشن ایکٹ جو ہے وہ اتنی ہی اتنی ہی سوٹ ویلیویشن ہوگی جتنی سوٹ ویلیویشن مالیت دعویٰ کی ہے یعنی یہ برابر ہوگی اور اتنی ہی مالیت سیکشن ایٹ جو ہے سوٹ ویلیویشن ایکٹ جو ہے اسی بات کو انٹرپیٹ کر رہا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں لیمیٹیشن جب کسی معاہدہ کی قانون شکنی ہوتی ہے تو اگر ڈیمجز کلیم کیے جاتے ہیں تو لیمیٹیشن ایکٹ جو ہے انی سو آٹھ اس کے آرٹیکل ایک سو پندرہ اور آرٹیکل ایک سو سولہ واضح کر رہے ہیں کہ جس تاریخ کو جس دن بریش آف کانٹریکٹ ہوا ہے اس سے ویدن تین سال کے اندر اندر جو ہے وہ آپ نے سوٹ فار کمپنسیشن اینڈ ڈیمجز جو ہے وہ آپ نے کلیم کرنا ہے اور وہ سوٹ فائل کر دینا ہے تین سال سے اگر بعد میں آتے تو وہ ٹائم بار ہوگا اور ٹائم بار جو دعویہ ہے وہ قابل سمات نہیں ہوگا البتہ سیکشن فائف جو ہے جو کنڈونیشن آف ڈلے ہے آپ کو ایک ایک دن کی کنڈونیشن ثابت کرنی پڑے کیوں آپ لیٹ کیوں ہوگئے ہیں یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایل ڈی نائن تین سیونٹی فائی کراچی ہائی کورٹ پیج ہے ون زیرو نائن سکس کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور اگر بریچ آف کانٹریکٹ ہو گیا اور ایم موبل پروپرٹی کی بابت آپ سوٹ فار سپیسیفک پرفارمنس میں آگئے ہیں دن بھی آرٹیکل ایک سو تیرہ لیمیٹیشن ایک اپلائی ہوتا ہے اس کے مطابق بھی جو لیمیٹیشن ہے وہ تین سال ہے لیکن اگر ایسے صورتحال ہیں کہ بعض حالات ایسے آجاتے ہیں کہ قانون کے اندر شک موجود ہے یعنی عام طور پر بریچ آف کانٹریکٹ جو ہے وہ تین سال ہے لیکن بعض اسی صورتیں ہیں جب معاملہ استقراریہ معاملے میں چلا جاتا ہے ایز ای رائٹ چلا جاتا ہے تو بعض حالات کے اندر وہ چھ سال تک بھی جو ہے سپیسیفک پرفارمنس کا دعوی جا سکتا ہے تو یہ چند باتیں تھی میرے دوستو جو کہ ہم سوٹ فار بریچ آف کانٹریکٹ کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ